رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ کرمایا بے شیخ اللہ تعالیٰ پسند سماتے ہیں متقی اوپر حیثکار کو مخلوق سے بے نیاز کو اور گمنام پر دیکھو روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو ونہا مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی خاموش ہو جائے اور سہ جائے جھوک جائے مال یا کرم یہ آنسی جو اللہ کو بہت محبوب ہے بندہ جب باختیان پوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں مطلب ہو جاتا ہے قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تہتی کر لیا کرو مگر جب قبول کر لیا کرو تو نبھا جانا ہی کمال ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اخیرہ کر کے خود سے دوستی کا موقع دیا ہو کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں میں نے ایک دن اپنے اوقات کو بہت اور سے دیکھا تو پتا چلا کہ چند سانسیں ہیں وہ بھی رب العزت کی مہتاج ہیں تین چیزیں کبھی واپس نہیں دیکھیں بولے کے الفاظ گزرا ہوا ہوا ٹوٹا ہوا ہے روزا کتھ کو دنیا سے گزار جب پاؤ پورانا دل سے لگا رب کے خوش تاریخ ہزاروں سال میں اتنی سی بڑی ہیں تک دو کا پتھر کا اور اب لوگ کے پتھر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیاموں جیسا خوفناگ بھی خوبصورت ہو جائے گا ہو سکتا ہے سچ بولنے سے آپ کے زیادہ دوست نہ منیں لیکن جو بنیں گے وہ سچے ہوں گے انسان اپنے اعصاب سے ہی عظیم ہوتا ہے اونچا عمدہ حاصل کرنے سے نہیں کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کبوا اقاب نہیں بن جاتا اللہ نا بھی ہوتا تو قرآن کے مصنف کو اللہ ماننے کو جی جاتا ہے تم اس کی مسئلہت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف ہو جانتا ہے نیک کوئی بھی نہیں ہوتا بس اللہ کی ذات عیب چھپانے والی ہوتا ہے حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگا دیں خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اس سے محبت کرنا جانتا ہے اور اس کی اہمیت سے واقع ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہے چہرے اور کتاکار سے مرد خوبصورت نہیں بنتا ہے میں نے ہر کام تیرا نام دیکھ کر کیا یارب اور لوگ سمجھتے ہیں بنتا اس مزوائی زنب زن جیسا کوئی پانی نہیں نماز جیسی کوئی عبادت کریں قرآن جیسی کوئی کتاک نہیں تلوے جیسی کوئی دولت نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی شخصیت نہیں زندگی اتنی سمجھنے میں تو آنے لگے ہیں کہ باتیں دن میں رکھنے سے رشتے کوک لے جاتے ہیں اور باتیں بتا دینے سے رشتے کوچھا جاتے ہیں میرے پاس خاموشی کی سوا کچھ نہیں میں باتیں کرتی ہوں تو باتیں بگر جاتے ہیں لوگ بات رہی مانتے لیکن بات کا برا ضرور مان جاتے ہیں میرے گروہ نے مجھے واحد نصیحت کی کہنے لگے مفتی میری ایک نصیحت پلنے بات دے وہ یہ کہ کبھی کسی کو نصیحت نہ کرنے نصیحت مم سکننے کی لگی کر دکھانے کے چیزے ہر چیز بھی نامانگی رہی چاہتے ہیں سوائے ہدایت کے وہ طلب کرنے پر ہی ملتی ہے پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپڑے کو پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپڑے کو جو لوگ محبت کے شجر کار کرتے ہیں کیوں لوگوں کو مرنہ آسان لگتا ہے کیا قبر، حشر، حساب، کتاب سب مزاق لگتا ہے وہ لوگ دوریوں کے ہی کابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں دنیا میں کامیاب ہونے کی لئے آپ کو اکیلے ہی سکر کرنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان کرتا ہے سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے پھیلا جائے محبت رب سے ہو جائے تو بھلاکات کی تڑک فجر سے شروع ہوتی ہے اور عشاء پہ ختم ہوتی ہے جب گرانے والے اپنے ہو تو سنبھلنے میں وقت لگی جاتا ہے اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیم ضرور آپ کا پیچھا کریں جیسے ہی اسے مقاملہ وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور اٹھا دے گی لمحے یادے دن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں یہی زندگی ہے جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ امیلی پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج دیتا ہے رشتے نبھانے کا ذرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریش کیجئے اس سے پہلے کہ میں تصویروں اور تصور میں رکھ جاؤں مجھ سے باتیں کرو دیکھو میں میسر ہوں ابھی بہت عزیز تھے وہ میابی بھی جو ایک اسے کے عیب چھپا تھے اور کسی کے سامنے میں شریک حیات کی برائی نہیں تھا بہت عزیز تھے